اسلام علیکم جی میں اس وقت راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں موجود ہوں اور آج آپ دیویلپنٹ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ انگلینڈ ٹیم کے کچھ جو سٹاف میمبرز ہیں اور جو پلیئرز ہیں وہ ایک وائرس کا شکار ہوگے جو کہ کوویٹ نہیں ہے اس حوالے سے کچھ ابھی ڈسکشن جا رہی ہیں پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ اس معاملے کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں خیال کیا جارہا تھا کہ دو دن کا مارزن ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اتنا پیک سکیجیول ہے اس وقت پاکستان کا کیا کہ نیوزرینڈ کی ٹیم نے آنا ہے تو ایک میچ کچھ شفٹ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو باقی جو ماندہ ٹیسٹ ہیں ملتان اور کراچی میں ان کو بھی موف کرنا پڑے گا تو یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے لیٹس جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ یہ بڑے امکانات ہیں کہ کل وقت پر ٹیسٹ میچ کا آغاز ہو جائے جو اس کی کافی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے برحال ہتمی بات تو یہ شان تک کچھ دیر تک واضح ہو جائے گی کہ کیا ڈسین لیا جاتا ہے اس حوالے سے لیکن یہ ہے کہ ہم بھی یہ دعا گو ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچ ہو جائے اور اپنے ٹائم پر شروع ہو تاکہ جو انٹیسپیشن تھی جو اتنا ایک تیاری کی گئی تھی اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے وہ مکمل ہو سیمپل اس دیٹ ویسے تو کہنا کچھ کبل از بکت ہے اور ہتمی بات ازور سے دیکھ کے اندازہ نہیں لگا جا سکتا لیکن جو پچھ ہے اور جو انگلینڈ کی جو الیون میدان میں اتاری اس کو جائے کہ محسوس ہوتا کہ شاید یہ بیٹنگ فرنڈلی پچھ ہو جائے شاید یہ بیچ کے آپ بچھ دیکھ رہے ہیں شاید یہ بیٹنگ فرنڈلی پچھ ہو جائے لیکن ہتمی بات نہیں کہی جا سکتی جب تک پہلا گیند نہیں گرے گا جب ہم اس میچ کو ایکچول پلے نہیں دیکھیں گے اس پر ہم ہتمی بات نہیں کر سکتے اس وقت تو صرف احتمال ہی کیا جا سکتا ہے and hope for the best کہ کل انشاءاللہ یہاں پر میچ ہوگا اللہ حافظ